بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں جی میں تاشفین کے دسترحان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے پیزا ابھی ہم پیزے کی ڈوبنا نجا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے یہ جی ہم نے لے لیا ہے میدہ ایک کپ یہ ڈائی کپ ہم لیں گے دو راپ کا پور لے لیں گے اس کو چھان لیں گے اس کو ہم چھان لیں گے جب بھی آپ پیزا بنائیں آپ اس کی ڈوب کو اچھی طرح چھان لیں کیونکہ اس میں یہ تھوڑی گھٹلیاں ہوتی ہیں تاکہ آپ کی ڈوب اچھی سی تیار ہو جائے اب ہم چاہیے ہوگا اس کے لیے ہاف کا پائل ہاف کا پائل لے لیں گے پہلے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے لے لیا ہے نمک ون این ہاف ٹی سپون نمک لے لیا ہے اور ون این ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس چینی ہے اور ون ٹی بل سپون ایسٹ ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے ایسٹ اس کو پھولانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اصل میں گرمی میں یہ جلدی رائس ہو جاتی ہے لیکن سردیاں ہیں تو اس کو تھوڑا آپ ٹائم دیں گے اس کو پھولنے کے لیے دو گھنٹے لگ جائیں گے اب ہمارے پاس یہ نیم گرم دودھ ہے اس کو آپ نے نہ تو زیادہ گرم کرنا ہے اور نہ ہی آپ کا دودھ تھنڈا ہونا چاہیے اچھی طرح مکس کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا شامل کریں اچھی طرح اس کو گون لیں گے دودھ کی جب آپ گرم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اتنا گرم ہونا چاہیے جتنا مطلب بلکل ہلکا سا تیز گرم ہوگا تو آپ کی دو اچھے سے رائس نہیں ہوگی اور نہ ہی تھنڈے سے ایسا ہوگا اس لیے تھوڑا سا نیم گرم ہونا چاہیے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں دو ہماری اچھی سی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو رائس ہونے کے لیے رکھیں گے دو کو اچھی طرح آپ کور کریں چائل فائل سے کر لیں یا اچھی طرح ایر ٹائٹ ڈکنا آپ اس کو لگائیں تاکہ اس کو ہوا نہ لگے جب تک ہماری دو رائس ہوتی ہم چکن تیار کر لیتے ہیں پیزے کے لیے یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون لسن ندرکھ ہم نے کھوٹ لیا ہے چولے کون کریں گے یہ جو مسالے ہم اس میں شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے 1 ٹی سپون ہمارے پاس یہ پیپریکا پوڑر 1.5 ٹی سپون ہمارے پاس یہ کٹیوئی لال میرز اور 1 ٹی سپون ہمارے پاس کالی میرز پاوڑر ہے جو ہم اس چکن میں شامل کریں گے اور یہ کچھ رہی ہیں ہمارے پاس جس میں سے ہم 2 ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے چکن میں یہ لسن ندرک تھوڑا سا ہو جائے اس کو ہم نے زیادہ نیت کھانا تھوڑا سا سوتی ہی کرنا ہے پھر ہم نے اس میں چکن شامل کر لینا ہے چکن شامل کریں گے یہ ہم نے سینے کا پیس لے لیا تھا جو ہمارے پاس دیر پاو کی قریب ہے چکن لسن ندرک کے ساتھ 1-2 مینٹ ہم نے چکن کو کوپ کیا ہے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون دہیں شامل کریں گے ساتھ ہی مسالے شامل کر لیں گے اچھی طرح ان کو پکائیں گے چکن کے ساتھ 1.5 سے 2 گھنٹیں ہم نے اس کو رکھا ہے لیکن یہ اچھی یہاں تھنڈ کی وجہ سے رائس نہیں ہوئی تو اب یہ پیز بنا کے دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے اس کو اچھی طرح جو اس کی ایر ہے وہ نکال دیں ہم نے اسے تھوڑا گرم جگہ بھی رکھا ہے لیکن تھنڈ بہت زیادہ ہے ادھر اس وجہ سے اچھی رائس نہیں ہوئی اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹرے کو ہم نے پہلے آئل لگا لیا تھا اس کو اچھی طرح ٹرے میں پھلا دیں جب بھی ہم نے یہاں سردی میں پیزا بنا ہے تو یہ رائس نہیں ہوتی اچھی طرح کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے لیکن پیزا اچھا بنتا ہے ہم نے اس کو لگا لیا ہے اب پھوک لے کے آپ اس کو سراغ کر دیں تاکہ اندر تاکہ یہ اچھا سکو پوجھے پیزا ساس لگائیں گے اب اچھی طرح ساری طرف پھلا لیں تھوڑی سی ابھی ڈالیں گے چیز تھوڑی چیز ہم بعد میں ڈالیں گے جو کچھ آپ ڈالنا چاہتے ہیں جو بھی سبزی آپ کو پسند ہے جو سبزی آپ کو زیادہ پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں سبزی شامل کریں گے سبزی شامل کریں گے سبزی شامل کریں گے تھوڑا سا تھوڑی سی یہ چلی فلیکس ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالتے یہ ہم نے پتیلے میں راکھ لیا ہے چولے کو جلائے میں تقریباً دس منٹ تک ہو گئے تھے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور پچیس سے تیس منٹ میں یہ کک ہو جائے گا بیس منٹ ہو چکے ہیں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں تقریباً اس کو کک ہوتے ہوئے دیکھیں کتنا اچھا سا پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اس کا ایک پیس ہم آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی صافٹ اور اچھا پیزا تیار ہوا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں